پرانے اتحادیوں کے ساتھ باتشیت آگے بڑھ رہی ہے جلد خوش خبری دیں گے کابینہ کی مجال نہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کی راہ میں رکاوٹ بن سکے ایم اور جی ڈی اے عدلیہ کے خلاف پی ڈی ایم کی سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گی صدر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان اور سابق صبائی وزراء سردار آصف نکائی محمد حاشم ڈوگر اور فیاض الحسن چوہان نے ملاقات کی جس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد کی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا اس موقع پر چودری پرویز الہی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے نے الیکشن کی رحم حائل تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں اب جو آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ گھر جائے گا انہوں نے کہا عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کرنے والوں کے اپنے پر کٹ چکے نواز شریف اب لندن میں بیٹھ کے اپنے زخم ہی چاٹتے رہیں گے تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گئے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف